لمبے گھنے حسین بال کس کو نہیں پسانے لیکن ہمارے سر پہ ہوں تو اگر وہی بال ہمارے چہرے پر آ جائے نا تو ہمیں وہ بہت برے لگتے ہیں ہم انہیں ہٹانے کے چکڑوں میں کیا کچھ نہیں کرتے تو آج میں ایسی ریمیڈی لے کے آئی ہوں نا کہ آپ لوگ اس ریمیڈی کو دیکھنے کے بعد باہر سے کیمیکل والے پروڈکس لے کے آنے کا سوچیں گے بھی نہیں ہم لوگ اکثر یہ دیکھیں جی ٹیوزر کی مدد سے اس طرح سے اتار رہے ہوتے ہیں بہت پین فول ہوتا ہے حاصل کر کے جب ہمارے فیس کے اوپر اتارنے پر دینا تو ہم کافی سارا اس کے اوپر محنت کر دیتے ہیں انہیں اتارنے کے چکر میں ہم اتنی مہنگی ویکسنگ کرواتے ہیں ہم پولرز میں جاتے ہیں ٹھردنگ کرواتے ہیں ویکسنگ کرواتے ہیں لیزر کرواتے ہیں کیا کچھ نہیں کرواتے تو یہ ساری چیزیں ہمارے سکن کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوتی تو آپ لوگ جی گھوم ریمیڈیز کا بھی بنا کے نہ کبھی استعمال کیجئے گا آپ لوگوں کو بہت اچھے ارزلز ملیں گے میری چینل پر برپور آپ کو ویڈیو ملیں گی ہیر ریموونگ کے حوالے سے ٹیزی سپر ٹرکس کے معزیز دوستو میں ہوں ناز حسن آپ سب دیکھنے سننے والے کو السلام علیکم جی تو دوستو یہاں پہ اپنی آج کی ریمیڈی بنانے کے لیے مجھے جو سب سے پہلے چیز چاہیے وہ ہے جی بیکنگ سوڈا اس کے بعد سیکنڈ انگریڈین جو چاہیے وہ ہے لیمن لیمن کتنا چاہیے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہم نے لیمن ڈال لیا اور ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے بہت ہی اچھا اس کا نا سولیوشن بن کے تیار ہو جائے گا آپ لوگوں نے اس طرح سے اس کو آرام آرام سے نا مکس کرتے جانا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ نے آپ کی انکھوں کے سامنے سامنے اس کے اوپر ایک جاگ بڑھنے لگ جائے گی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ مکس جو ہے یہ جاگ میں تبدیل ہو جائے گا آپ لوگوں نے تب تک اس کو مکس کرنا ہے جب تک بیکنگ سوڈا جو ہے نا وہ اچھے سے ملٹ نہیں ہو جاتا یہ آپ لوگوں نے میک شور کرنا ہے کہ زیادہ لیمن نہیں ڈالنا جتنا میں نے ڈال کے دکھایا نا اتنا ہی آپ نے ڈالنا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ نہ آپ کو لیمن دکھے گا اور نہ ہی آپ کو بیکنگ سوڈا دکھے گا ایک دم سے اس کا جاگ بن کے تیار ہو جائے گا پھر سمجھئے گا جی یہ ٹیڈی ہو گیا ہے مکسٹر اس کے اندر اب تھرڈ چیز ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے تو تھرڈ چیز کیا ہے وہ ہے جی ٹوٹھ پیسٹ آپ لوگ یہاں پہ کسی بھی برینڈ کا ٹوٹھ پیسٹ استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ استعمال کرتی ہوں اپنے دانتوں کی صفائی کے لیے تو میں اسی کا استعمال کروں گے اکثر میں نے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی ٹوٹھ پیسٹ استعمال کریں تو کال گیٹ ہی کریں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹوٹھ پیسٹ سب ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن آپ نے بس یہ میک شور کرنا ہے کہ جو ٹوٹھ پیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں نا اس کا کلر وائٹ ہونا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کھول گیٹ ہی ہو یہ دیکھیں میں یہاں پہ سینسو ڈائن کے ٹوٹھ پیسٹ کا استعمال کر رہی ہوں اور بہت ہی زیادہ اچھے ریزلٹ سے اس کے ساتھ بھی ہم کو مل سکتے ہیں اچھا یہ آپ لوگوں نے اچھے طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے بہت ہی زیادہ آسانی سے یہ مکس اپ ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں لیمن کم ڈالا تھا اگر آپ نے لیمن زیادہ ڈال دیا نا تو ٹوٹھ پیسٹ جو ہے وہ اس طرح سا کریمی ٹیکسٹر نہیں بن پائے گا صحیح سے ملٹ نہیں ہو پائے گی تو یہ دیکھیں میرے بازو پر بال بہت کم ہو گئے ہیں میں ان کو اتارتی رہتی ہوں ہوم ریمیڈیز کے ساتھ تو بہت کم ہیں اور بہت لیٹ آتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے بازو پر پہلے سے ہی گرمی کی وجہ سے دانے بنے ہوئے ہیں یہ مت سوچے گا کہ ریمیڈی ہم نے لگائی ہے اس لیے دانے بن جائیں گے سوچ آپ کو پہلے سے ہی بتا دوں تو اس طرح سے آپ لوگوں نے سمپلی اس کو اپلائی کر دینا ہے نہ تو ٹھک لیر لگانی ہے نہ ہی پتلی لیر لگانی ہے اس طرح سے آپ نے بس ایک لیر سی لگا دینی ہے اور یہ کیا کرے گی یہ ویسے ہی ورک کرے گی جیسے کہ ہم کریمز کا استعمال کرتے ہیں ہیر ریموونگ کے لیے آپ لوگوں نے لگا کہ اس کو پندرہ منٹ کا ریسٹ دینا ہے پندرہ منٹ اس لیے ہے تو تھوڑے زیادہ لیکن اگر اچھے ضرور چاہیے نہ تو پندرہ منٹ چاہیے اگر ہم نے اس میں کوئی کیمیکل ڈالا ہوتا نہ تو وہ تو دو چار منٹ میں ہی بالوں کو اکھار دیتا لیکن ہم نے ہوم ریمیڈی بنائی ہے تو ہوم ریمیڈی جو ہوتی ہیں وہ ٹائم لیتی ہیں ٹائم لیتی ہیں لیکن ریزلٹس اچھے دیتی ہیں میرے بال بہت کم تھے اس لیے آپ کو یہ ریمیڈی کا جو ہے نا اثر صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہوگا لیکن یہ دیکھیں میں آپ کو پھر بینہ کیمرہ کلوز کر کے دکھاؤں گی کہ بہت 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 زیادہ اچھے سے اس نے ہیر رموو کیے ہیں بہت ہی زیادہ کم تھے نا میرے ہیر تو یہ دیکھیں اس طرح سے کرنے سے دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھیں گا میں اس طرح سے پکڑ کے آپ کو کیمرہ کے سامنے کر کے دکھاؤں گی لیکن بہت زیادہ ککے سے بال ہے نا پتلے پتلے ہیں اس لیے آپ کو نظر نہیں آ رہے اس لیے میں نے فرسٹ میں سامنے جب آپ نے ویڈیو آن کی ہے تو وہاں پہ دیکھا تھا میں نے یہی ریمیڈی اپنی حضبن کی لیک پہ لگائی تھی تو کیسے بال اترے یہی ریمیڈی آپ لوگ مٹے سے مٹے بال اتارنے کے لیے بھی نہ استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں ہم کیمیکل والے پروڈکٹس لاکھیں یوز کرتے ہیں وہ ہماری سکین کے اوپر کافی سارے بیڈ اثرات بھی چھوڑ جاتے ہیں جیسے کہ سکین ڈارک ہو جاتی ہے سکین ڈرائے ہو جاتی ہے سکین کے اوپر پمپلز دانے وغیرہ بن جاتے ہیں یا پھر ہماری سکین ریڈ ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ہوم ریمیڈی ہے اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی مسئلہ پیش نہیں آنے والا اب جی آپ نے کبھی سرسو کا اوئل استعمال کیا ہے موسٹرائز کرنے کے لیے کریے گا ٹرائے ضرور کیجئے گا پہلے زمانے میں لوگ سرسو کا تیل ہی لگایا کرتے تھے اور ان کی سکین دیکھیں آج بھی کیسے چمکری ہوتی ہیں اچھا اگر آپ لوگوں کو یہ ریمیڈی نہیں اچھی لگ رہی تو میری چینل پہ اور بھی اس طرح کی بہت ساری ریمیڈیز پڑی ہیں جو کہ کافی کا استعمال کر کے بن سکتی ہیں یا پھر کچھے دودھ کا استعمال کر کے بن سکتی ہیں اور ہوتی بھی بہت آسان ہیں بہت بہت ایزی بن جاتی ہیں میرا کام ہی یہی ہے کہ آپ لوگوں سے کے لیے اچھی سے اچھی ریمیڈیز لے کے آتی رہوں اور آپ لوگوں کی زندگی کو آسان کر سکوں اور یہ ریمیڈیز بلکل نو کوسٹ ہوتی ہیں اچھا جی یہ تو تھی دنیا کی باتیں ابھی تھوڑی سارا دین کے بارے میں بھی سوچ لیتے ہیں دین کو بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے ہم لوگ جی پڑھائی کرتے ہیں جب سکول کے زمانے کالیج یونیورسٹی کے زمانے ہوتے ہیں اس کے بعد سے تو بس جیسے کتابیں بند کرتے ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں تو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں تو جی میں اپنی ہر ویڈیو میں اینڈ پہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی تھی حدیث شیئر کرتی ہوں آج کی حدیث نبی کچھ اس طرح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا بہترین احلاق یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اسے جوڑو جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو سبحان اللہ اس دنیا میں معاف کرنے والے بہت کم ملیں گے آپ کو اگر ہو سکے تو آپ معاف کرنے والے ہی بنیے گا جی تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ سب کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں میسہ شیئر ضرور کیجئے گا آپ کی رائے کا اظہار جانگے مجھے بے حد ہوشی ہوتی ہے آپ لوگوں کے اچھے اچھے کومنٹس پڑھ کے میری حوصلہ افضائی ہوتی ہیں اور جی میرا دل کرتا ہے کہ میں نیکس ٹائم اس سے بھی اچھی چیز آپ کے لیے لے کے آؤں میرا کام ہے ایبری ڈی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے آنا تو جی ملتے ہیں کل کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سرا حیاء رکھے گا ناز حسن کو دیجئے اجازت دعاوں میں رکھے گا یاد اللہ نگبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ